آنکھیں پھیر رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمارا سودھا کیا ہے جہاں کھڑیں وہاں کھول دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سر آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا سر میں دو باتوں کی یہاں وضاحت کروں گا اگر بہتر ہوتا تو دو سن لیں تو اچھی بات ہوگی کچھ دن پہلے جناب یہاں پر اسد کیسر صاحب نے بات کی ہمارے بہت ہی محترم سپیکر تھے کیونکہ آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں تو لہٰذا میں ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کروں گا میں صرف دو چیزوں کی کلیریفیکیشن کروں گا ایک تو یہاں پر کہا گیا کہ میں اپنی ذات کی حد تک بات کروں گا کہ کہا گیا کہ میں نے پیسے وصول کی ہیں میں اللہ کے ان پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے تباہ و برباد کرے اگر میں نے ایک روپیہ بھی لیا ہو دوسرا جو ہمارے گوشت یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے پیسے لیے میں کیونکہ ان کے ساتھ رہا ہوں میں ان کو بد دعا تو نہیں دے سکتا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا میرا یہ ظرف نہیں ہے جہاں پر آج اپوزیشن لیڈر صاحب نے اپنی پوری تقریر میں یہ کہا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ خاموشی سے سنیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب چیز جانتے بوچھتے ہوئے آنکھیں پھیر رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے ہمارا سودا کیا ہے اور میں یہ ہمیں جو ہے دعا دیں یہ مجھے دعا دیں اس دن ہماری پارٹی کا بہت بڑا فورڈ بلوک بن رہا تھا جس کو میں نے رکوایا ہے وہ لوگ یہاں موجود نہ ہوں یہ ہوں لیکن میں کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کا وطیرہ یہی ہے کہ شور مچا کر اپنی بات کو ادھر ادھر کرنے کا انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی یہ ایک بہت بڑی جماعت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جب پی ٹی آئی میرے مقابلے میں ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑتی تھی تو وہ اٹھائی ہزار سے زیادہ نہیں لیتی تھی ہم نوے نوے ہزار ووٹ لیتے تھے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمارے حلقے کی عوام جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہے تو وہ اٹھائی ہزار سے پی ٹی آئی کو اگر مارڈ ووٹ تک پلچھایا ہے تو الحمدللہ ہم سب کی محنت نے پلچھایا ہے یہ اس ہم سب کی محنت